آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خداوند یسو کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام پہنچیں اور خداوند یسو کے نام سے ایک دفعہ پھر ہم دوبارہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میرے عزیزو لاسٹ ہم نے جو ایک ویڈیو سنی سادو سندر سنگھ سوامی جو کہ کرسچن ہیرو ہیں اور اس کے بعد اب آج ہمیں ایک اور ہیرو کے بارے میں سیکھنے اور جاننے کو جا رہے ہیں جس کا نام کابو تھا کابو جی کابو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے کرسچن ہیروز جو گزرے ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے لیکن میری کوشش ہے کہ ہم اس ویڈیو سیریز کے ذریعے سے مختلف کرسچن ہیروز کے بارے میں جانیں جن کے وسیلہ سے جو کہ شاید آج تو اس دنیا میں کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں لیکن ان کے جو دا نے ان کی زندگیوں میں کام کیے اور ان کی زندگیوں میں بڑی گوائیاں اور ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ ہمارے لیے امان کو تازہ کرنے اور امان کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے کارامت ثابت ہونے جائیں گے سو عزیزو کابو جو تھا وہ ایک جنگلی قبیلے سے اس کا تلق تھا اور کابو جو تھا وہ زبردست قسم کا ایک سورما گزرائے خداون کا زبردست قسم کا ممسو گزرائے خداون کا اور میرے عزیزو جو کابو تھا وہ ایک جنگلی قبیلے سے اس کا تلق تھا اور کابو جو ہے اس سے جب اس کے قبیلے پر دوسرے ایک جنگلی قبیلے نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد قابو جو تھا اپنے قبیلے کا شہزادہ تھا اور یہ سردار جو اس کے قبیلے کا تھا اس کا یہ بیٹا تھا اور دوسرا جو قبیلہ تھا جب اس نے اس قبیلے پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی تو اس قبیلے نے اس پرنس کو اس شہزادے کو جس کا نام قابو تھا اس کو قید میں رکھا اور اس کے اوپر بہت دن تک اسے مارتے رہے اور اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑ دیں اس کے بازو توڑ دیئے اس کی ٹانگیں توڑ دیں اس کے ٹکھنیں توڑ دیئے اور اس کی پسلیاں توڑ دی اس کے جسم کی بہت ساری ہڈیاں جو تھی وہ انہوں نے مار مار کے مار مار کے مار مار کے توڑ دی کیونکہ وہ عذیت دے کر اسے مارنا چاہتے تھے ویسے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے تشدد کر کر کے اسے مارنا چاہتے تھے کہ سخت سے سخت اسے سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے جن کے اوپر ہم قابض ہیں اس کے قبیلے کے ان کے اندر ہمارا ان کے دلوں کے اندر ہمارا ڈر اور خوف بیٹھ جائے سو میرے عزیزوں ہوا یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ قابو جو تھا وہ بیوشی کی حالت میں تھا اور بیوشی کی حالت میں جب وہ تھوڑا سا بیدار ہوا بیوشی کی حالت تھوڑی سی ختم ہوئی تو کہنے لگا تکلیف اتنی زیادہ تھی تو کہنے لگا اگر واقعی کوئی زندہ خدا ہے اگر وہ خدا جو پہاڑی خدا یا دوسرے خدا جنہیں ہم مانتے تھے نہیں ہے تو وہ خدا جو سچا خدا ہے وہ مجھے اس مسیبت سے نکالے مجھے اس یہاں سے ازاد کروائے مجھے یہاں سے نکالے تو میں اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دوں گا سو میرے عزیزوں ہوا یہ کہ اس نے کہا اس نے پکارا سچے خدا کو اس نے پکارا اس نے کہا کہ اگر کل کائنات میں کوئی خدا ہے واقعی کوئی خدا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے تو میری مدد کے لیے آئے میری مدد کرے اس نے پکارا اس نے پکارا اور پکارنے پر ہوا یہ کہ وہ کمرہ جس کے اندر وہ تھا وہ پورا کمرہ روشن ہو گیا اور وہ جب کمرہ روشن ہو گیا تو ہوا یہ کہ روشن ہونے کے بعد وہ ایک ڈم ڈھر گیا اور کہنے لگا یہ کیسا نور ہے یہ کیا چیز ہے پکارنے لگا اور اس کی سمجھ سے باہر تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ پکارنے لگا کہ کون ہے یہ بات کہتا اور بڑے مدھم سی آواز نکالتا کیونکہ اس کی مددم سے آواز نکل پاری تھی کیونکہ وہ ضرب اور قرب کے اندر مبتلا تھا مسیبت تکلیف میں مبتلا تھا اس کی آواز نہیں نکل پاری تھی پورے طور پر تو اس نے پکارا اس نے کہا آپ کون ہیں آپ کون ہیں کون ہیں تو اس کو آواز آئی کہ میں زندہ خدا ہوں میں زندہ خدا ہوں پھر اس نے کہا کہ کون سا زندہ خدا اس نے کہا میں وہ خدا ہوں جو زندگی دیتا ہوں اس نے کہا قوم شاہ وہ خدا جو زندگی دیتا اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے اسی آواز کو سنا اور اس نے کہا اس آواز کو کہ اس سے پکارا قابو اٹھ کھڑا ہو اور جب قابو نے یہ بات سنی تو کہنے لگا میرے تو ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں میری ہٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن جب اسے یہ کہا گیا کہ تو کھڑا ہو جا اور اس نے اگلے ہی لمحے غور کیا تو اس کے ہاتھوں پر ناپاؤں پر کوئی رسی نہیں ہے وہ ازاد ہو چکا ہے وہ کھل گئی ہے اور اس نے دیکھا وہ خوشی سے فوراں جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں اس کی بازو بھی سلامت ہیں اس کی ہڈیاں بھی سلامت ہیں اس کی ہڈیاں جڑی ہوئی ہیں اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر ہوا یہ کہ وہ جو روشنی تھی جو پورے کمرے میں تھی وہ روشنی جو تھی اس سے روشنی سے کہنے لگا کہ مجھے تو باہر جانے کا راستہ بھی نہیں پتا میں کیسے نکلوں گا یہاں سے کیسے جاؤں گا میری مدد فرمائیں میری مدد کریں ہوا یہ کہ وہ روشنی جو بہت بڑا ایک نور تھا چھوٹا سے گولے میں تبدیل ہو گئی اور جب وہ چھوٹے سے گولے کے اندر تبدیل ہو گئی بول نمہ چھوٹی سی بول نمہ کے سائز کے اندر وہ تبدیل ہو گئی تو وہ پھر آگے آگے جا رہی تھی اور کابو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور اس روشنی نے اس کابو کو ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے مقام پر اس جنگل سے نکال کر لائی جس جگہ پر ایک سمجھ لیں کہ جس طرح آج کماری کا پورٹ ہے یا پھر بڑے بڑے پورٹ جو بنے ہوتے ہیں جہاں پر جہاز یا شپس کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں وہ ایک پورٹ نمہ جگہ تھی اور وہاں پر ایک جہاز تھا اور اس نے اس جہاز پر وہ سوار ہو گیا اور جب اس جہاز پر چڑ گیا تو ہوا یہ کہ ایک دو دن تو وہ چھپ کر اس نے گزارا اور ایک دو دن چھپ کر گزارنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ ایک دن تو بعد پکڑا گیا اور جب ایک دو دن کے بعد وہ پکڑا گیا تو اس کی بڑی پٹائی ہوئی اور پٹائی ہونے کے بعد اب چونکہ وہ بھی سمندر جہاز تھا اس کو پھینک نہیں سکتے تھے تو جو جہاز کا کپتان تھا اس نے کہا کہ چلے ٹھیک اب یہ چڑ گیا ہے خیر ہوگی کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ جہاز کے صاف صفائی کا کام کیا کرے گا ہم اس کے وضعی اس کو لے جائیں گے اپنے ساتھ جہاں جا رہے ہیں سو ہوا یہ کہ وہ صاف صفائی کا کام کرنا شروع ہو گیا اور وہاں پر اب جب صاف صفائی کا کام کر لیتا تو پھر وہ جتنا ٹائم اس کے پاس بچتا وہ دعا کے اندر وقت گزارتا سو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن وہ صفائی کر رہا کپتان کے روم کے اندر کیپٹن کے روم کے اندر تو وہاں پر اس کو ایک کتاب ملی اور اس نے وہ کتاب وہاں سے اٹھا لی اور وہ کتاب جب اس نے اٹھا لی تو اس کو کابو کو کتاب پڑھنے کا بڑا شوق تھا کتاب میں اس کے لیے پہلی پہلی دفعہ اس نے دیکھی تھی کہ یہ کوئی کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ اس نے وہاں پر اور اس کے اندر بڑا تجسطس پیدا ہو گیا کہ میں اس کتاب کو متعلیہ کروں میں اس کو دیکھوں کہ آخر یہ ہے کیا چیز ہے تو اس کو پڑھنی نہیں آتی تھی تو پھر اس نے رہنمائی مانگنا شروع کی خداون سے اور خداون سے وہی خدا جو اس کے سامنے ظاہر ہوا تھا اس سے مانگنا شروع کیا تو ہوا یہ کہ خدا نے اس کو ایسی صلاحیت بکشی ایسی برکت بکشی ایسی قوت بکشی کہ وہ اس کتاب کا متعلیہ کرنا شروع ہو گیا وہ جب اس نے کتاب پڑھنی شروع کی تو وہ ایکچل میں اصل میں وہ بائبل مقدس تھی جس کا وہ متعلیہ کر رہا تھا سو ہوا یہ کہ کچھ دن وہ پڑھتا رہا کچھ دن پڑھنے کے بعد یہ سمسی کے مکاشفات اور یہ سمسی کے موجزات کے بارے میں جو اس نے پڑھے اس میں لکھے تھے وہ جانے اس نے سمجھے اس کو پڑھا اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد کیپٹن کو پتا چل گیا کہ اس کے کیابنٹ کے اندر یا اس کے روم کے اندر جو ہے وہ کتاب موجود نہیں ہے سو وہ کتاب تلاش کرنے لگا اور کتاب تلاش کرتے کرتے پتہ اسے یہ چلا کیونکہ اس کے جو ساتھی ساتھ رہتے تھے قابو کیوں ان کو پتا تھا اس بات کا کہ اس کے پاس ایک کتاب موجود ہے جسے یہ پڑھ رہا ہے سو انہوں نے کپتان کو بتایا اور کپتان نے کہا کپتان کو بتایا کہ بھئی ایسے ایسے رات کے وقت کے اندر ایک کتاب ہے اس کے پاس پتا نہیں اس نے کہا سے لیا لیکن ہے وہ بھی کالے رنگی ہے جیسے تو کالے رنگی بتاتا ہے تو کپتان کو جب اس بات کا پتہ جالا تو کپتان نے اس سے وہ کتاب لی اور کپتان نے اس کو بڑا مارا پیٹا اور کہا کے دوبارہ اس کتاب کو تنے لینے کی کوشش کی تو میں جان سے مار دوں گا میں جان سمندر میں پھینک دوں گا خیر اس کی جان چھوٹی اس نے مارا اس کو مارنے کے بعد کتاب اس سے لے لی اور جب اس نے وہ بائبل اس سے لے لی اس کے بعد ہوا یہ کہ دو دن گزرے اور دو دن کے بعد کپتان کو نہ جانے کیا ہوا اور کپتان نے لاکر کابو کو کتاب باقی واپس کر دی لا کر بائبل مقدس واپس کر دی اور اس سے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے بھی آپ اس کو پڑھا کریں اور آپ میرے لیے بھی دعا کرنا کیونکہ میں بھی اس کتاب کو پڑھ رہا تھا اور بیسیکلی وہ کپتان جو تھا وہ بھی غیر مسیحی تھا وہ مسیحی نہیں تھا تو ہوا یہ کہ قابو نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کی اور وہ بائبل روز مرہ کی روٹین میں قابو پڑھتا تھا ہوا یہ کہ کچھ ٹائم گزرا اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ جو کپتان تھا وہ تبدیل ہو گیا اور اس نے مسیح کو قبول کر لیا اس کے بعد تین مہینے کا سفر تھا اور تین مہینے کے اندر اس نے ایک کے بعد ایک کو ایک کے بعد ایک کو ایک کے بعد ایک کو دیکھا کہ خداون نے کیسے کام کیا اور اس کے وسیلے سے خدا نے اس تین مہینے کے اندر اس پورے جہاز کو تبدیل کر دیا اور پورا جہاز جو تھا اس نے مسیح کو قبول کر لیا پورے جہاز نے جو ہے تمام لوگوں نے خداون یسو کو قبول کیا بات ہوا یہ کہ وہ جہاز اپنی منزل مقصود کو پہنچا اور جب اپنی منزل مقصود کو پہنچا چونکہ اب کیپٹن اس کی بڑی عزت کرنا شروع ہو چکا تھا کیونکہ وہ خدا کا ایک خادم بن چکا تھا تو اس سے کہنے لگا کہ بھئی آپ کہاں جائیں گے آپ کی کوئی رہنے کی جگہ ٹھکانا ہے کہ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے میں کسی کو جانتا ہوں ہی صرف اس جگہ پر اس خطے میں تو اس نے اسے ایک لیٹر دیا اس نے کہا کہ یہ لیٹر لے جا کر فلا فلا جگہ پہ آپ فلا بندے کو ملنا اور آپ کا کام ہو جائے گا تو اس نے وہ لیٹر لیا اور لیٹر لے کے وہ چلے گیا اور جس جگہ پر وہ گیا تو وہ ایک جو جگہ تھی وہ ایک پاسٹر کا گھر تھا جس کا جس کا اس نے اس لیٹر دیا اور وہ کوئی اچھے دوست تھے اور شاید یہ وہی پاسٹر تھا جس نے اسے یہ کتاب بھی دی تھی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ اس کا کپٹن کے دوست کے پاس گیا اور اس نے اس کو لیٹر دکھایا اور لیٹر دکھانے کے بعد اس نے کہا جی آپ ہمارے بیمان ہیں آپ آجیں گھر میں اور جب وہ گھر میں گیا تو گھر جب جب چلے گیا تو اس نے بتایا کہ میں اس طریقے سے فلا فلا و کمبیلے سے میرا تلق ہے اور میں اس طریقے سے خداون یسو کو جانا ہوں پچانا ہوں اس کے بعد ہوا یہ کہ کھانا شام کا ہو گیا شام کے کھانے کے بعد پھر وہ دعا میں جھکے اور وہ پاسبان اور اس کی بیوی وہ سب جھکے دعا کے اندر اور اس دن جب وہ دعا کرنا شروع ہوئے تو دعا کرتے کرتے ان کو کئی گھنٹے گزر گئے اور وہ پاسبان وہ پاسٹر اور اس کی بیوی آنسوں کے ساتھ زاروں پتار رونا شروع ہو گئی اور جب وہ دعا انہوں نے ختم کی تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے لیکن کبھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوا اس طرح کا مساہ ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا اور وہ جو پاسٹر تھے وہ پاسٹر جو تھے وہ ایک سیمنری کے استاد تھے سیمنری کے اندر پڑھاتے تھے اور وہاں پر انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ہم آپ کو جو ہے وہ عزازی طور پر ڈگری دیں گے اس چیز کی کہ آپ خدا کے خادم ہے اور آپ نے خدا کے بارے میں جانا ہے ہم چیولوجیکل سیمنری سے آپ کو ڈگری دیں گے عزازی طور پر سو عزازی طور پر اسے ڈگری دی گئی اور اس کے بعد پھر اس خطے میں رہتے ہوئے تو اس نے بہت سارے لوگوں پر لوگوں کے لیے منادی کی بہت سارے لوگوں پر انجیل کی مشارت پنچائے بہت سارے لوگ اس کے وسیلے تبدیل ہوئے اور بالاخر جب قابو اکیس سال کا ہوا تو اکیس سال کے ٹائم پہ وہ بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی سو میرے عزیزو یہ خداوند کے عظیم وہ لیڈر ہیں عظیم وہ مسہ شدہ ممصور لوگ ہیں جن کے وسیلے خدا نے بڑے بڑے کام کی اور بڑی بڑی گوائیاں ان کی زندگیوں کے اندر ہیں میرے عزیزو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو بھی بلیس کرے آپ کو بھی برکہ دے اور آپ کو بھی اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور آپ کی زندگی میں بھی ایسی بڑی بڑی گوائیاں ہوں تو پھر آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ مضبوطی سے خداوند کو تھام لیں اور خداوند کے ساتھ مضبوطی سے چلیں پھر دیکھیں خداون کا جلال آپ کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے خداون یسو آپ کو اس ساری ویڈیو کے وسیلہ سے برکت دے اور جتنی بھی گواہیاں اور جتنے بھی کرسچن ہیروز کے بارے میں ہم اور آپ مل کر جان رہے ہیں ان کے وسیلے سے خدا مجھے اور ہم سبوں کو برکت دے اور بندہ نہ چیز خالق سار آپ سے دعاوں کا طلبگار ہے درخواست ہے کہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں ساری کاوش کو جو شروع کی گئی ہے اس کے سنام کو عزت و جلال ملے اور سب سے گزارش ہے کہ آپ دعا کے اندر بھی یاد رکھیں اور دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ ہڈیلی بیسیس پر ہم ایک نئی شخصیت سے آپ کو مطارف کروائیں گے اور ایک نئی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک یہ سیریز ہے جو پوری ایک سیریز چلے گی جب تک کرسچن ہیروز جو ہیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں آپ کو بھی بتاتے رہیں گے کیونکہ کرسچن ہیروز جو ہیں ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں اور ان کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر برکت پاتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا ان کے گواہیوں کے بارے میں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں خدا آمد آپ کو برکت دے بلیس کریں اور لائک کریں چینل کو شیئر کریں آپ کے پاس بھی کوئی گواہی ہے تو ضرور کمیٹ میں شیئر کریں خدا آمد آپ کو برکت دے God bless you